السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سے بھی لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر وافیس ہوں گے تو دوستو آج سے ہمیں ایک اور نیوڈی کے ساتھ واپس تو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست فیصل ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو دوستو آج کے جو ہمارا ٹوپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جنرل محمد زیاءالحق کا دوری حکومت اگر ہم جنرل محمد زیاءالحق کے دوری حکومت کے بارے میں بات کر رہے تو انہوں نے یہ جو دوری حکومت تھا ان کا انیس سو ستر سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک یہ ان کا دوری حکومت رہا تو ابھی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کی دوری حکومت میں کیا ترقی ہوئی کیا کچھ ہوا ابھی ہم جان لیتی ہیں ظلفکار علی بھٹو نے قبل اس وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور مارچ انیس سو ستر میں انتخابات منقت کرائے پاکستان پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حضب اختلاف کی نو جماعتوں نے مدد ہو کر پاکستان قومی اتحاد پی اے نے تشکیل دیا ان اتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ظلفکار علی بھٹو نے جلد از جلد انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا جس میں نو جماعتیں انہوں نے حصہ لیا اور اس کے علاوہ پاکستان قومی اتحاد کا بھی تشکیل ہوا جو کہ پاکستان نیشنل اتحاد تھا اور اس میں پاکستان پیپل پارٹی کو فتح حاصل ہوئی مگر پاکستانی قومی اتحاد نے پاکستان پیپل پارٹی پر داندلی کا الزام لگا کر احتجاج تحریک شروع کرتی لیکن جو پاکستانی قومی اتحاد کی جو پارٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے داندلی کی ہے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دی ہے ظلفکار علی بھٹو اور پاکستانی قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے ابھی یہ مذاکرات جاری تھے کہ جنرل محمد زیالحق نے مرشا اللہ نافذ کر دیا ظلفکار علی بھٹو اور پاکستانی قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں لیکن اسی دران جنرل محمد زیالحق نے مرشا اللہ نافذ کر دیا تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی قائد کر دی گئی مطلب یہ جتنی بھی سیاسی جماعت تھی انہوں پر پابندی لگ گئی ظلفکار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اس طرح سیاسی منظر نامہ یکسر تبدیل ہو گیا جیسے ہی ظلفکار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اسی وقت جو سیاسی منظر نامہ تھا جو ان کے درمیان مزاکرات ہونے تھے وہ سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گئے ظلفکار علی بھٹو کو نواہ محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دی دی گئی ان کے اوپر جو نواہ محمد احمد خان قتل کیس چل رہا تھا اس کی بنا پر ظلفکار علی بھٹو کو سزا دے دی گئی جنرل زیالحق نے مارشاللہ کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں نوے روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا جنرل زیالحق نے مارشاللہ کے ذریعے عوام سے کہا کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے آخرکار انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے اور سبسن سے تلق رکھنے والے محمد خان جنید کو جنید جو کو وزیراسم نامزد کیا گیا نوے روز کے بعد بھی جو مذاکرہ انتخابات تھے وہ کسی نہ کسی وزا کی وجہ سے مطلب کہ ڈلے ہوتا جا رہا تھا ملتوی ہوتے چاہ رہے تھے لیکن آخرکار انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی بنیادوں کی نظر انتخابات کرائے گئے جو کہ سندھ میں ہوئے اور سندھ میں انہوں والے تجاج میں محمد خان جنید جو کو وزیراسم نامزد کیا گیا محمد خان جنید جو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے مگر قریبا دو ماہ کے اندر اندر انہوں نے اپنے خامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحائل کر دیا بات کرتے ہیں سندھی صلاحات کے بارے میں جرمزیل حق نے ضرفکار ایڈپٹو کی پلیسے ترک کر دی اور بہت سے سندھیں ان کے مالکان کو واپس کر دی ان میں کارنگ کی فیکٹری چاہوال آٹھے کی ملے وغیرہ نمائیت تھی زریعی صلاحات کے بارے میں بات کرتے ہیں زراعت کی شعبے کو ترقی دی گئی زریعی پیدوار پر عشر نافذ کر دیا گیا جس کی شرعہ برانی علاقوں میں دس فیصد جبکہ نیر علاقوں میں پانچ فیصد تھی تعلیمی صلاحات کے بارے میں بات کرتے ہیں اسلامیات اور مطالع پاکستان کے اہمزمون کو گریجوئیشن تک لازمی قرار دیا گیا انہوں نے جو اسلامیات تھی اسلامی سٹیڈی تھی اور سوشل سٹیڈی تھی اس کو گریجوئیشن تک لازمی قرار دیا گیا خواہتین کے لیے علاقوں میں اینورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیا گیا اسلامی نظریات کونسل کی تشکیل کی گئی اخبارات ریڈیو ٹیلویزن پر اسلامی اشعار کی ترویج کا قیام کیا گیا قلتیوں سے پاک رمجید تباعت کو مندبست کیا گیا ملک میں خاند کی شہرہ اضافے کے لیے تعلیمی ترقیق کے بالے پروگرام کی شروع کیا صحت کے مطالق انہوں نے کیا کہتے ہیں صحت کارٹ فرام کیے پروگرام شروع کیے جس میں دہی علاقے مدلک کی جو تھے ہاتھ کی علاقے تھے ادھر بھی صحت کے مراقے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے ذریعے سے طبیعی سہولیات کی فرامی کی گئی معاشی اصلاحات میں انہوں نے کافی اہم کی ردار ادا کیا معاشی اصلاحات کے بہن میں انہوں نے کافی اہم کی ردار ادا کیا اور بل آخر انیس سو اٹھاسی کو جو بھٹو ہے جس کا جنرم امزیال حق کا دور حکومت تھا وہ ختم ہو گیا تو دوستو امید ہے کہ یہ آپ کو آج کی ویڈی ہوچی لگی ہوگی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی ڈاٹا ٹیک کیئر